بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آئندہ کی آیات سے متعلق ہم گفتگو کرنے جارہے ہیں قرآن کریم کے آیات ہے اس بندے نے کہا کہ اے میرے بھائیو یہ کیا بات ہے کہ میں تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزق کی طرف بلاتے ہو تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ ایسی چیز کو شریک کروں جس کے شریک ہونے کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور میں تمہیں زبردست بڑے بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں یعنی میرا اور تمہارا معاملہ عجیب ہے میں چاہتا ہوں کہ تم کو ایمان کے راستے پر لگا کر خدا کے عذاب سے نجات دلاؤں اور تمہاری کوشش یہ ہے کہ اپنے ساتھ مجھے بھی دوزق کے آنکھ میں ڈھکیل دو آگے اللہ فرماتا ہے یقینی بات ہے کہ تم مجھے جس کی طرح بلاتے ہو اس کے لئے نہ دنیا میں دوہی ہے نہ آخرت میں کیا فرمایا لا جرام ما لأدعوكم تدعوننی لأکفر باللہ واشرک به ما ليس لبه علم وانا ادعوكم الى العزیز والغفار لا جرام انما تدعوننی إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وانما ردنا الى اللہ وانا المصرفین هم اصحاب النار تو ظاہر ہے دنیا میں اس کے کوئی حیثیت نہیں ہے اور دوہائی کا مطلب ہے مدد طلب کرنا فریاد کرنا اللہ کے علاوہ نہ دنیا میں کوئی فریاد سننے والا ہے نہ آخرت میں پھر ان کو معبود بنانے سے کیا مطلب رہا اور پھر یہ بات فرماتے ہیں کہ ہمارا لوٹنا اللہ کے طرف ہے ہم مر کر اللہ ہی کے طرف جانے والے ہیں یعنی اس دنیا سے گزر کر اللہ کے بارگوامے حاضر ہونا ہے اور وہی ہمارا معبود برحق ہے اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ حد سے تجاوز کرنے والے ہی دوزخی ہیں پس تم جو موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہو اس کا انجام سمجھ لو اور آگے فرماتے ہیں پس آگے چل کر تم میرے بات کو یاد کرو گے پس آگے چل کر تم میرے بات کو یاد کرو گے اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں بے شک اللہ تعالیٰ سب بندوں کو خوب دیکھنے والے ہیں اس تقریر سے مومن بندے کا ایمان کھل گیا اس نے آگے چل کر کہا کہ میرے باتیں یاد آئیں گی کہ ایک بندے نے سمجھایا تھا مگر ہم نہیں سمجھے اس وقت پشیمان ہونے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوں گا اور اب میں خود کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں تم مجھے ستانا چاہو تو وہی میری حفاظت کریں گا اور سب بندے اللہ کے نگاہ میں ہیں اور میرا اور تمہارا دونوں کا معاملہ اللہ دیکھ رہے ہیں اللہ کے حوالے ہیں وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَوَحِسْبُهُ بس اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور آگے کی آیتیں ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَا كَرُمْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرَعُونِ سُوءُ الْعَدَابُ سیعَاتِ مُزَافِ مَا مَا كَرُمْ مُزَافِ لَي اور مَا مَسْتَرِ اس میں فیرعونیوں کے دنیاوی انجام کے طرف اشارہ ہے یعنی سب غرق ہوئے علاوہ اس مسلمان کے اور انار یہ ہوا زمیر ہوا محضوب کے خبر ہیں اور مرجع سوء العداب اور یہ عذابِ برزہ کا بیان ہے آلِ فیرعون یعنی فیرعون کے پارٹی قرآن کریم کے آیات ہیں پس اللہ نے اس مومن کو ان کی چالوں کی برائی سے بچا لیا یعنی فیرعونیوں کی دنیاوی سزا کا بیان ہے اور زندگی پر موسیٰ علیہ السلام کی خلاف جو کچھ کرتے رہے اس کی برائیاں یعنی سزا ان کو یہ ملی کہ وہ سب بحرِ قلزم کی موجہ میں نظر کر دیئے گئے البتہ خاندان فیرعون کس مومن کو بچا لیا کہتے ہیں کہ وہ بن اسرائیل کے ساتھ دریا سے پار اتر گئے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ تعاقب کرنے والوں کے ساتھ نہ گئے ہوں کوئی بہنہ بنا کر پیچھ رہ گئے ہوں برحال شکل جو بھی اللہ نے بچا لیا اور فیرعونیوں کو سخت عذاب نے گھیر لیا وحاقہ آل فیرعون وہ سخت عذاب دوزخ کی آگ ہے جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں یہ برزخ عالم قبر کی سزا کا بیان ہے عالم برزخ میں ان کو ہر صبح و شام دوزخ کا ٹھکانہ دکھا جاتا ہے تاکہ ان کو اپنا روح فرصہ اخروی انجام دیکھ کر آخرت کی نانی یاد آجائے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا اور آپ کیا ہو رہے کرکے اور ظاہر باتیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کے عمال کو دیکھ رہے ہیں اور فیرعون کے ایک ایک چال پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہے اور اللہ اس کو برحال نپٹنے والے ہیں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جیس دن قیامت قائم ہوں گی یوم تقو مساعہ جیس دن قیامت قائم ہوں گی تو اس دن جناب امن آپ کے ادخلو آل فرعون اشد العذاب فرشتوں کو حکم ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت عذاب میں داخل کر دو ڈال دو یعنی دوزخ کے عذاب میں یہ عذاب آخرت کا بیان ہے اور پھر فرمایا کہ دیکھو خواہ دنیا میں ہو یا جہنم میں جنتی ایک دل ہوں گے ان میں کوئی نزا نہیں آئے گا اور کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوں گا اور یہ اتفاق ایک نعمت ہے فرعون اپنی پارٹری کا بڑا تھا اس نے سب کو جہنم میں پہنچایا یعنی کہ سب کو اپنا قائل کر کے اپنی خدائی کے طرف بھلا کر سب کو جہنم کا ہندن بنا دیا اور پھر اللہ فرما رہے اور یاد کرو جب کفار دو زخمیں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے کفار دو زخمیں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے اید یتحا جون فی النار کفار ایک دوسرے سے جھگڑیں گے پس ادنا درجے کے لوگ اعلی درجے کے لوگوں سے کہیں گے بے شک ہم تمہارے تابع تھے پس کیا تم ہم سے آگ کا کوئی جز ہٹا سکتے ہو یعنی دنیا میں ہم دنیا میں ہم تمہاری اطاعت کرتے تھے اور تمہاری اتباع کرتے تھے جس کی بدلت آج ہم پکڑے گئے اب یہاں ہمارے کچھ کام نہیں آیا آخر کار بڑوں کو چھوٹوں کی چھوٹوں کی تھوڑی بہت خبر لینی ہی ہوتی ہے آج تم ہماری خبر لے لو آج ہم کس مصیبت میں گریفتار ہیں کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس مصیبت کا کوئی حل نکل آئے تو اس کا جواب بڑے دیں گے پھر یہ تو چھوٹوں کی طرف سے تھا اب بڑے اس کا جواب دیں گے بڑے جواب دیں گے ہم سب ہی دو زخمیں ہیں ہم سب ہی دو زخمیں ہیں قال الذین استکبروا انہا کلن فیہا ہم سب ہی دو زخمیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے درمیان قطعی فیصلہ کر دیا یعنی عام موقع نہیں ہے کہ کوئی کسی کے کام آئے ہم اپنی ہی مصیبت کو ہلکہ نہیں کر سکتے تمہارے کیا کام آسکتے ہیں اور آگے کے آیت ہیں اور کہا ان لوگوں نے جو دو زخمیں ہیں جہنم کے ذمہ دار فرشتوں سے وقال الذین فی النار لخزنت جہنم کیا تھا ادعو ربکم یخفف عنا یوم من العذاب اور کہا ان لوگوں نے کہا ان لوگوں نے جو دو زخمیں ہیں جہنم کے ذمہ دار فرشتوں سے کہ درخواست کرو اپنے رب سے کہ ہم سے کسی دن تھوڑا سا عذاب ہلکہ کر دے فرشت پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلائل کے ساتھ نہیں آئے تھے کیا تمہارے پاس اولم تکو تأتیکم رسولکم اولم تکو تأتیکم رسولکم بالبینات قالو بلا قال فدعو وما دعاو الكافرین الا فی ضلال کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلائل کے ساتھ نہیں آئے تھے وہ جواب دیں گے دوزخی جواب دیں گے کیوں نہیں بلا ہے بے شک آئے تھے مگر ہم نے ان کی ایک نہ سنی فرشتے کہیں گے پس تمہیں درخواست کر لو فدعو تمہیں درخواست کر لو اس لئے کہ سفارش کرنا ہمارا کام نہیں ہے ہم تو عذاب پر مقرر ہیں سفارش کرنا یہ رسولوں کا کام ہے اور تم رسولوں کے خلاف ہی چلتے رہے چلتے رہے تو ظاہر بات ہے کہ اب کوئی تمہاری سفارش نہیں کرنے والا اور اب وہ برای راز عذاب خداوندے کہ تم شکار ہو گئے اور کافروں کے صدا محض بے اثر ہوں گی وما دعاو الکافرین الا فی طباب وما دعاو الکافرین الا فی غلال اور دعا سے مرض ہے ان کے چیر پکار درخواست اور کافروں کے صدا محض بے اثر ہوں گی یعنی صدا بے سہرہ ثابت ہوں گے کوئی جواب نہیں ملے گا اور آگے کے آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا لَنَنْسُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادُ بے شک ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں یعنی حسب دستور ہم اپنے آخر رسول کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی بھی ضرور مدد کریں گے اور جس دن کافروں کے خلاف گواہ کھڑے ہوں گے وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادُ اور جس دن کافروں کے خلاف گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مؤمنین کو ایمان کی برکت سے محفوظ رکھیں گے انہیں ذرا گھبرہت نہیں ہوں گی جس دن کافروں کے کام نہیں آئیں گی يَوْمَ لَا يَنْفَعُ اَدْضَالِمِينَ مَعْدِرَتُهُمْ جس دن کافروں کے کام نہیں آئیں گے ان کی معذرت یا ان کے عسر خائی وَدِن مَعْفِي تَلَفِي قَنْنِي ہوں گا یہ مخالفین کو سنائے جا رہا ہے دن تو صدا کا دن ہوں گا اور ان کے لئے لعنت ہوں گی اور ان کے لئے برا گھر ہوں گا وَلَهُمُ اللَعْنَتُ وَلَهُمْ سُوء الدَّار ان کے لئے لعنت ہوں گی اور ان کے لئے برا گھر ہوں گا انہیں زد سے زد پہچانی جاتی ہے پس ممنین کے لئے اس دن رحمت ہوں گی اور اچھا گھر ہوں گا اور کافروں کے لئے ظالموں کے لئے انتہائی برا گھر ہوں گا انہیں جہنمیں اور البتہ واقع ہم نے موسیٰ کی رہنمائی کی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِ اسْرَائِلِ الْكِتَابِ هُدًا وَذِكْرًا لِعُلِ الْأَلْبَابِ اور ہم نے واقع یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کی رہنمائی کی یعنی دین حق سے ان کو نوازا نبو سے سرفراز کیا اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائے وَوَجَدَكَدْضَالًا فَحَدَا یہاں پر پیغمبر علیہ السلام وحی سے پہلے حالہ سے بے خبر تھے وحی کے بعد ہم نے حالہ سے ان کو با خبر کر دیا ایسے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبی فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین سے با خبر کیا آپ کو خبر موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح با خبر کیا اور ہم نے بنی اسرائیل کو تورات کا وارث بنایا اور ہم نے بنی اسرائیل کو تورات کا وارث بنایا جو عقل سلیم والوں کے لئے رہنمائی اور نصیت تھی اسی طرح ہم نے اپنے اس نبی کو دین حق سے واقف کر آیا اور اس کی امت کو قرآن کریم کا وارث بنایا اب جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں ان کے لئے ہدایت اور نصیت ہے پس آپ صبر کریں اور بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور آپ اپنی کوتہی بخشوائیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اور آپ کو سنانا ہے ورنہ پیغمبر علیہ السلام اللہ کے جانب سے برحال معصوم تھے آپ کا کوئی گناہ نہیں تھا لیکن آپ کے ذریعے سے پری امت کو انسانیت کو سنانا ہے اور آپ اپنی کوتہی بخشوائیں اپنے گناہ کو معاف کرائیں اور آپ صبح شام اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ پاکی بیان کریں وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكْ بِالْعَشِّ وَالْعِبْكَارِ اور آپ صبح شام اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ پاکی بیان کریں یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مؤمنین کی تسلیف فرمائے اور آگے فرماتے ہیں بے شک جو لوگ جھگڑے نکالا کرتے ہیں بے شک جو لوگ جھگڑے نکالا کرتے ہیں اللہ کے باتوں میں بغیر کسی ایسی دلیل کے جو ان کو پہنچی ہو ان کے دلوں میں بس بڑا ہی بڑا ہی ہے اِن فِي صُدُورِهِ اِلَّا قِبْرٌ قِبْرِ سِمْرَادْ بَڑا ہی تَقَبْرُ جس تک وہ کبھی پہنچنے والے نہیں ماہم بھی بالغی جس تک کبھی پہنچنے والے نہیں ہیں اللہ کے باتوں میں یعنی اسلام کے بنیادی عقائد میں جو قرآن کریم پیش کر رہا ہے کسی دلیل کے بغیر جو ان کو پہنچی ہو یعنی نقلی دلیل کے بغیر جو اللہ کے طرح سے پہنچی ہو کیونکہ نقلی دلیل ہی قطعی ہوتی ہے عقلی باتیں تو برہاں ڈگوسلے ہوتے ہیں ان کا اعتبار نہیں ہوتا اور آگے فرماتے ہیں بس آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں بس آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ بے شک وہی سب کو سننے والا سب کو دیکھنے والا ہے یعنی وہ آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھیں گا اور آگے فرماتے ہیں لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا یقیناً بڑا کام ہے لوگوں کی پیدا کرنے سے لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں یعنی وہ اس خام خیالی میں مبتلع ہے کہ سب سے زبردست مخلوق ہم ہیں سچ ہے جب چونٹی کے موت آتی ہے تو اس کے پر نکلتے ہیں اور وہ آسمان پر آسمان پر اڑنے کے کوشش کرتے ہیں لیکن ظاہر بات ہے جس کی جتنی طاقتنا کام کرے گا اللہ بہرہر اللہ ہے جب ان کا حلاقت مشتقین کی جب حلاقت اور بربا جائی جس طرح کے باتیں کرنے لگے اور آگے فرماتے ہیں اور اکسان ہی اندار بینا اکسان ہی اندار بینا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيْرِ اور اکسان ہی اندار بینا اور نہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیکان کی اور برائی کرنے والے بہت ہی کم نصیت پذیر ہوتے ہو تم کیا فرمائے قرآن کریم نے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيْرِ اور نہیں برابر ہے اعمان بینا وصیر بینا اور لوگ ایمان لائے نیکان کی وَلَا الْمُسِيْءِ اور نہ برائی کرنے والا قَلِي لَمَّا تَتَذَكَّرُونَ تم بہتی کم نصیت حاصل کرتے ہو اس کے بات فرمائے رہے ہیں اِنَّ السَّاعَةَ لَآَتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ اور قیامت بالیقین آنے والی ہے قیامت بالیقین آنے والی ہے اس میں کچھ شبا نہیں کچھ شک نہیں مگر اکثر لوگ یقین نہیں کرتے اور آگے کے آیت میں اللہ تعالیٰ فرمائے رہے ہیں اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ کو پکارو وَقَالَ رَبُكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ کو پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا جو لوگ میری عبادت سے سرطابی کرتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَبَادَتِي سَعِدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ جو لوگ میری عبادت سے سرطابی کرتے ہیں وہ عن قریب زلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے زلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے قرآن کریم کی اس آیت سے مطالب مفسری نے بہت کچھ لکھا ہے بس انسان کو یہ چاہیے کہ تکبر نہ کریں اور اللہ کے نیک بندوں انبیاء علیہ السلام سے متعلق تقزیب کا معاملہ نہ کریں اور قرآنی حکامات پر عمل پیرا ہو اب آگے اللہ تعالیٰ فرمارے اور انسان کو اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ دعا زیادہ سے زیادہ کریں اس لئے کہ دعا کے اندر مومن کی عبادت کے شان ہے اور جس قدر بندہ دعا کرتے رہے گا اللہ تعالیٰ سے اس کا اللہ سے قرب کا تعلق ہوتا رہے گا اور اس کے عبادت یہ دعا رائے گا نہیں جائیں گے اور اللہ اپنے بندوں کے درخواست کو قبول فرماتا ہے یقین جو بندہ دعا نہیں کرتا گویا ہے کہ وہ اللہ کس عبادت سے سرطابی کر رہے ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں اللہ اللہ جعل لکم اللیل لیتسکون فی والنہار مدصیرا ان اللہ لدو فضلن علی الناس ولیکن اکتر الناس لا يشکرون اللہ جنہوں نے تمہارے لئے رات بنائیں واللہ جنہوں نے تمہارے لئے رات بنائیں تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں کام کرو بے شک اللہ بڑے فضل اور احسان والے ہیں لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے یہی تمہارے پروردگار اللہ ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں دالکم اللہ دالکم اللہ ربکم خالق کل شیئین یہی اللہ تمہارے پروردگار ہیں جو ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں ان کے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم کہاں الٹے پیر چلے جا رہے ہو انت فکون تم کہاں الٹے پیر چلے جا رہے ہو اس کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں قدیالک یعفق الذین کانو بھی آیات اللہ یجحدون اسی طرح الٹے پیر جاتے ہیں جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اسی طرح الٹے پیر جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں یعنی سارا قصور تمہارے اپنے بڑوں کا نہیں تمہارے عمل کا بھی اس میں دخل ہے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے یہاں پر مختلف نعماتوں کا تذکرہ فرمایا جیسے اللہ تعالی نے زمین کو قرار عطا فرمایا قابل رہائش بنائے یہ اللہ کا احسان ہے آسمان بنائے جو قبی کے طرح گول عمارت کے طرح اس میں سورہ چاند سیارے ڈال دیئے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اللہ تعالی نے انسان کے تصور بنائی شکل بنائی لقد خلقنا لانسانا فی احسن توقیم فرمایا کہ اللہ نے انسان کو بہترین خوبصورت شکل میں سانچا اور ڈھالا مخلوقات میں سب سے بہترین شکل انسان کی ہے یہ تمام انسان کو اللہ تعالی نے یاد دلائی بطور نعمت کے قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لئے زمین کو قرار والسماء بنائن اور آسمان کو چھت وَصَوْوَرَكُمْ اور اللہ نے تمہاری تصور بنائی شکل بنائی فَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ اور تمہاری بہترین شکل بنائی اور تمہاری بہترین شکل بنائی قرآن کریم کے آیات ہیں اللہ وہ ہے جنہوں نے تمہارے لئے زمین کو قرارگاہ بنایا آسمان کو ایک عمارت بنایا اور تمہاری صورتگری کی انشکل بنائی پس تمہارا بہترین نقشہ بنایا اور تم کو ستری چیزوں میں صاف ستری چیزوں میں سے روزی دی وَرَزَقَكُمْ مِنَتْطَيِّبَاتِ اور یہی اللہ تمہارے پالنہار ہیں سو بڑی علیشان ہیں اللہ تعالی اللہ تعالی جو تمام جہانوں کے پالنہار ہیں وہ صدا زندہ ہیں اللہ یہی اللہ تمہارے پالنہار ہیں سو بڑی علیشان ہیں اللہ تعالی جو تمام جہانوں کے پالنہار ہیں وہ صدا زندہ ہیں ان کے سوا کوئی معبود نہیں پس ان کو خاص اعتقاد سے پکارو وہ تمام خوبی اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنہار ہیں اس کے بعد قرآن کریم کی آیات ہیں قُلْ اِنِّي نُحِیتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِ الْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّ وَأُمِرْتُ أَنْ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ آپ مشکین سے کہئے کہ مجھے اس بات کی ممانت کی گئی ہے مجھے اس بات کی ممانت کی گئی ہے کہ میں ان مورتیوں کی عبادت کرو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو جبکہ میرے پاس میرے رب کے طرف سے واضح دلائل آپ پہنچی اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ جہاں کے پالنہار کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لوں اپنے سر جھکا لوں اسلام کے معنی فرمبرداری کے ہیں ان اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینا یہ اللہ کے پیروی کرنا ہے ان آیات تک ان اسلم لرب العالمین تک ہم نے آپ کے سامنے چند باتیں پیش کی ترجمہ اور ضروری چیزیں اب انشاءاللہ اہندہ مدنس میں انشاءاللہ مزید کرنے کوشش کریں گے والسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ